عدالت نے سنم جاوید کی زمانت بادست گرفتاری منظور کر لی ہے ایسی پر مزید افضلات جانتے ہیں بیورو چیف شاداب ریاض سے جی سر اگاہ کیجئے گا پارکن پلیس پارٹی پر حملے کے مقدمے میں پی ٹی آئی کارکن سنم جاوید کی درخواست زمانت بادست گرفتاری منظور کر لی گئی ہے تیس سے زیادہ لوگوں نے اس واقعے میں زخمی ہوئے تھے سرکاری وکیل کا یہ کہنا تھا سنم جاوید کو زمینی بیان کی روشنی مقدمے میں نامزد کیا گیا سنم جاوید کی کارل ریکارڈ سے پتا چلا کہ وہ پولیس آپریشن کے دن سارا دن زمان پارکن میں تھی سنم جاوید نے جو انٹرویو اور تقاریر کیے تو ہم نے اس کا پولیگرافک ٹیچ جو ہے وہ کروایا تھا اس ٹیچ میں رپورٹ آنا ابھی باقی ہے جانم جاوید سے تین عدد پیٹر بم برامت کیے گئے سرکاری وکیل نے یہ بتایا اس واقعے میں تیرہ سرکاری گاڑیاں جلائی گئی تھی اسلام آباد پولیس عدالتی حکم پر زمان پارک آئی تھی اور کارکنوں نے جو ہے عدالت کی توہین کی تھی پیٹرول بم پینکے گئے تھے پیٹرول بم پر کسی بھی ملزم کی زمانت نہیں ہوئی سنم جاوید کی کسی سیاسی عہدے اور کسی بھی سیاسی لیڈر سے کوئی تعلق نہیں ہے سرکاری وکیل کا یہ کہنا تھا اس کے علاوہ سنم جاوید کے وکیل نے کہا کہ سنم جاوید سوشل میڈیا ایکٹویسٹ ہے وہ بحیثیت ایکٹویسٹ ایک انٹرویو دے رہی تھی یا کیا پانی والی پلاسٹک کی بوتیں